اس زمین پر قدرت کے بہت سے روپ پر رنگ بکھرے ہوئے ہیں کہیں بے پناہ پانی دور دور تک پھیلا ہوا ہے تو کہیں پہاڑ آگ اگل رہے ہیں کہیں برف کی سردی ہے تو کہیں سہرہ کی گرمی یہ وہی چیزیں ہیں جو زمین کو مختلف اور خوبصورت بھی بناتی ہیں ایک ایسا دریہ جس کا پانی پانچ رنگ ہوگا ہے ایک ایسی آتش فشہ جس سے نیلے رنگ کی آگ نکلتی ہے اور ایسے رنگین پہاڑ جن کی تصویر لیں تو وہ پینٹنگ کی طرح دکھتی ہیں آپ نے آنکھ کے دریہ کا نام تو سنا ہوگا مگر آج آپ اسے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھیں گے آج کے ویڈیو میں ہم کچھ ایسے ہی دلکش مناظر دیکھیں گے تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا مگر اس سے پہلے ہمارے چینل انفو لکس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا نمبر ون پانچ رنگوں کا دریہ آپ نے بارش کے بعد آسمان پر کوسے کزا تو دیکھی ہوگی یہ خوبصورت نظارہ صرف تھوڑی دیر کیلئے ہوتا ہے لیکن ذہن کو مذہور کر دیتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری زمین پر ایک بہتی ہوئی کوسے کزا بھی موجود ہے لیکن اس کے ساتھ نہیں بلکہ پانچ رنگ ہوتے ہیں پینٹنگ کی طرح دکھنے والی یہ تصویریں شاید آپ کو جالی لگیں لیکن یہ بالکل اصلی ہیں اور اسی دریہ کی ہیں کولمبیا میں بہنے والے اس خوبصورت دریہ کا نام کینو کرسٹل ہے دریہ کی خوبصورتی کی وجہ سے اسے آسمانی باغ بھی کہا جاتا ہے کینو کرسٹلز دریہ نہ صرف کولمبیا بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کو اپنی منفرد خصوصیت سے حیران کر دیتا ہے دراصل دریہ میں پانچ مختلف رنگوں کا پانی بہتا ہے رنگین پانی کے وجہ سے اس دریہ کو پانچ رنگوں کا دریہ بھی کہا جاتا ہے اور اسے کوسے کزا کہ پانی کو مایہ کوسے کزا بھی کہا جاتا ہے دریہ کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے پینٹنگ پیلٹ پر رنگ تیر رہے ہوں اس دریہ کو دنیا کا سب سے خوبصورت دریہ سمجھا جاتا ہے اس کی پھلتی پھولتی شکل دیکھنے کے لیے سیاد جون اور نومبر کے درمیان کولمبیا پہنچ جاتے ہیں دریہ کے پانی کے رنگ میں تبدیلی کے پیچھے ایک انوکھی وجہ ہے در حقیقت یہ جادو دریہ کے پانی میں نہیں بلکہ اس میں اگنے والے ایک خاص پودے میکرونیا کلیوگیریہ میں ہے اس پودے کی وجہ سے ایسا لگتا ہے جیسے سارا دریہ رنگوں سے بھرا ہوا ہے پانی کی طے میں موجود پودے پر سورج کی روشنی پڑتے ہی پانی سرخ ہوتا ہے دھیمی اور مضبوط روشنی کے مطابق پودے کی مختلف چمک پانی کے رنگ پر ظاہر ہوتی ہے نمبر ٹو دھان کی سیڑیاں سیڑیوں کی طرح نظر آنے والی یہ خوبصورت تصاویر دھان کی فصل کی ہیں جو ویتنام میں اگائی جاتی ہیں انہیں کاٹ کر مناسب طریقے سے ترتیب دیا گیا ہے ویتنام میں جانے والے سیہ خاص طور پر دھان کی کاش والے علاقوں کا دورہ کرتے ہیں وہ بہت سے جگہ پر صرف کھیتوں کی خوبصورتی دیکھنے پہنچتے ہیں جن لوگوں نے انہیں تصاویر یا ویڈیوز میں دیکھا ہوتا ہے ان کے لیے سفر اور بھی دلچسپ ہو جاتا ہے سب سے زیادہ دھان کی پیداوار دریائے میں کونگ کے ڈیلٹا میں ہوتی ہے اس ملک میں کل بارہ ریاستے ہیں اور یہاں ایک کروڑ سات لاکھ سے زیادہ لوگ رہتے ہیں آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس جگہ پر رہنے والے اسی فیصد لوگوں کا انحصار دھان کی کاش پر ہے دھان کی دو قسمیں ہونے کی وجہ سے کھیتوں کا رنگ سبس اور سنہری ہوتا ہے انہیں مکمل طور پر خوشک ہونے کے بعد ہی کاٹا جاتا ہے اور ویتنام کی مشہور صفیر چاول تیار کیے جاتے ہیں نمبر تین نیلا آتش فشا یہ دنیا کا واحد آتش فشا ہے جہاں سے نیلے رنگ کی آگ اور لاوہ نکلتا ہے یہ گندھکی کانکنی کا ایک بڑا مرکز ہے اور یہاں سے روزانہ چودہ ٹن گندھک نکالا جاتا ہے خاول اچھا نامی یہ آتش فشا چار خصوصیات کے لئے جانا جاتا ہے پہلا اس سے نکلنے والا نیلا لاوہ دوسرا نیلی آگ تیسرا تیزابی جھیل اور چوتھا گندھکی کانکنی یہاں سے نکلنے والا لاوہ ہمیشہ سے سائنستانوں کے متعلقہ مرکز رہا ہے یہاں موجود کریٹر جھیل تقریباً ایک کلومیٹر چوڑی ہے جس میں نیلے رنگ کا پانی موجود ہے کہا جاتا ہے کہ یہ تیزابی جھیل ہے اور یہاں کا پانی تیزابی ہے اس دنیا کی سب سے بڑی تیزابی جھیل سمجھا جاتا ہے جس کے غیرائی دو سو میٹر تک ہے اب سوچ رہے ہوں گے کہ آخر یہاں سے نیلی آگ ہی کیوں نکلتی ہے تو اس کا جواب ہے کہ گندھک گیس کی وجہ سے یہاں سے نکلنے والی آگ نیلی نظر آتی ہے نیوارا کے شمالی حصے میں فلائی رینج ایک ایسی جگہ ہے جہاں رنگین فلائی گیزر نظر آتے ہیں بیراسل یہ مخروطی فوارے ہیں جن سے گرم پانی نکلتا ہے یہ گیزر تقریباً چھے سے بارہ فٹ اونچا اور بارہ فٹ چوڑا ہوتا ہے اس کے بنانے کی کہانی اس سے کہیں زیادہ منفرد ہے بیسویں صدی میں یہاں رہنے والے لوگوں کو فصلے اگانے کے لیے پانی کی ضرورت پڑنے لگی فلائی رینج ایک سہرائی علاقہ تھا اس لیے وہاں آپ پاشی کے لیے پانی آسانی سے دستیاب نہیں تھا لوگوں نے زمین کھوٹ کر پانی تراش کرنے کا منصوبہ بنایا انہیں پانی بھی ملا اور بڑی مقدار میں لیکن حیران کن بات یہ تھی انہوں نے کھوڑی ہوئی جگہ کو ویسے ہی چھوڑ دیا لیکن گرم پانی میں موجود کیلشیم کاربونیٹ آہستہ آہستہ اس گڑے کے گرد جمنا شروع ہو گیا اور اس نے ایک شنگ یا پہاڑ کی شکل اختیار کرنا شروع کر دی جہاں سے پانی نکلتا ہے ریپورٹ کے مطابق سال 1964 میں تبانائی کے شعبے میں کام کرنے والی ایک کمپنی نے اس کے ساتھ ہی ایک اور گڑھا کھوڑا لیکن وہ بھی اُبل رہا تھا مگر کمپنی نے اس منصوبے کو روک دیا اور کونے کو بند کرنے کا فیصلہ کیا لیکن اوپر کا حیاتہ اتنا مضبوط نہیں تھا کہ پانی کے دباؤ کو سنبھال سکے ایسے میں پانی کے اندر زوردار دباؤ کی وجہ سے پانی نکل آیا جو کئی رنگوں میں باہر آنے لگا اور کیمیکل ریاکشن کی وجہ سے گیزر کا رنگ بدلتا رہا رنگین ہونی کے وجہ یہ ہے کہ گیزر پر موجود ہرمو فلق الگلی کیلشیم کاربو ہائٹ پر رہتی ہے جو کہ مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں نمبر فائیو کوسے کزا کے پہاڑ عموماً پہاڑوں پر ہریالی یا برف نظر آتی ہے لیکن چین میں اس پہاڑ پر گویا کسی مسور نے مختلف رنگ بھرے ہیں پہاڑوں کی تصویریں کسی پینٹنگ کے کینویس کی طرح لگتی ہیں ان پہاڑوں میں کوسے کزا کے رنگ موجود ہیں ملخصوص جب سورج کی کرنے ان پر پڑتی ہیں تو پہاڑوں کی خوبصورتی اور بھی کھل کر سامنے آ جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ جب پہاڑ کی رنگین تصویر کلک کے جاتی ہیں تو وہ تصویر نہیں بلکہ پینٹنگ لگتی ہیں ان پہاڑوں پر رنگوں کی دھاریاں اس طرح ہیں کہ دیکھنے والوں کو یہ پینٹنگ لگتی ہے انہیں ریمبو ماؤنٹینز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے قدرت کے اس کرشمے کو دیکھنے کے لیے دور دور سے لوگ چین کے صوبے گانسو کے جنگیا ڈینشیا نیشن پارک پہنچ جاتے ہیں سال دوہزار نو میں اس جگہ کو یونسکو کے عالمی ثقافتی ورثے میں بھی شامل کیا گیا تھا نمبر سکس آنک کا دریہ ناظرین اس ویڈیو میں جس طرح آنک کا دریہ بیہ رہا ہے اسے سوچ کر ہی انسان کام جائے گا یہاں تک کہ اگر ہم اس کے آس پاس پر گزریں تو جل کر راکھ ہو سکتے ہیں جس ویڈیو کو ہم آنک کا دریہ کہہ رہے ہیں وہ دراصل آتش فشا سے نکلنے والا لاوہ ہے جلتا ہوا سرخ رنگ کا لاوہ ایک مضبوط ندی میں بیہ رہا ہے جو دریہ میں بہتے پانی کی طرح لگتا ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ ویڈیو ہوائی کے بڑے جزیرے کے کیاوہ آتش فشا سے بہنے والا لاوے کی ہے یہ آتش فشا دنیا کے سب سے زیادہ فعل آتش فشا کی فیرست میر اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کی ویڈیو اختتام کو پہنچ رہی مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے انفو لیکس کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اپنی قیمتی آرہ کمنٹ باکس کے ذریعے ہم تک پہنچاتے رہیے گا تھانکس فور ووچنگ